السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين السلام وراتم انبیائی والمسلین والآبی وصحبہی جمعین المعلان یہاں اگر کا سوال ہے کہ ایک شوہر سے اور قاقل ذات پسط کی جب شوہر نے اپنے مجھے طلاق نہیں دی اب دونوں پھر ساتھ چاہتے ہیں کیا حالی کے علاوہ کوئی اسلامی طلقہ ہے کیا مہربانی جلدی جواب دیں دیکھیں میری بہن یہاں طلاق نہیں ہوئی یہ جو ہے دستخل کر دیا اور اس کو معافقت کر دی چہزان سے کچھ ہے یا نہ کہ اور یہ خلح یہ فسخے نکال کا یعنی عورت کا گزارہ نہیں سکتا شوہر طلاق بھی نہیں دے رہا ہے تجھے صورت میں یہ حریت میں پیش کیا ہے کہ عورت مہرب اس کا اپنا معاملہ جو ہے شوہر سے اپنا معاملہ شوہر سے اس طریقے یہ جو ہے خولہ یہ طلاق نہیں ہے بلکہ یہ فتح نکاح کا نام ہے اس میں توٹ جاتا ہے جسے توٹتا ہے اس میں توٹتا ہے لیکن طلاق کے حرمات یہ حفظ نہیں ہوتے خولہ کی بیوی کی طرف سے ہوتا یہ بیوی کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے اور شوہر رقمے کر کے جو اپنی مہر واپس لے کر کے اس سے معافقہ کرتا ہے یہ فسخے نکاح نکاح کو فرق نہ ہے تاکہ عورت ظلم سے اور ذاتی سے بچ سکے اس کو جایا جا سکے اس لئے خولہ کی رئیت اللہ تعالی نے کیے خولہ جو ہے اس میں مشروع کیا گیا ہے یہ واضح ہونہ یہ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا لَا 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 تَعْخُذُوا مِمَّا آتَيْتَوْا سورہ بقرآہ سورہ بقرآہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور اسی طریقے رضی اللہ تعالیٰ انہما کی روایت ہے بخاری کی حدیث نمبر پانچ دشہ تر جات امرات امرات ثابت بن شبس فقال رسول اللہ ما انقم لا ثابت في دیل لا خلق الا ان يخافر قال رسول اللہ افتدین علي هدواته فقالت نعم فردت علي وعمر ففارقها کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس بن جماس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بیوی نبی کریم صلی اللہ نے ہاتھ اور رسول اللہ میں ثابت اخلاق بات نہیں کرتی لیکن میں خوف خوف کفر کفر کا مجھے ڈر ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ یعنی جدائی چاہتی ان کے ساتھ میرا گزارہ نہیں ہو سکتا جو ہے گزارہ کی شورت میں نایی آئے گی اور میں ان کی بات نہیں مراؤں گی اللہ کی بیسے سے نے کہا تردینا تردی قلی حدیتہ کیون اس کا وہ واپس کرو گی جو اتنے نے دیا فقالت نام انہوں نے کہا فردت اہلو ابباغ ان کا واپس کر دیا وآرہ ففارق اللہ جسان نے ثابت صلی اللہ کو حکم دیا اور انہوں کو حکم کر دیا انہوں نے موافقت دی صالب پر جدائی کے پر انہوں نے موافقت کر اور وجہ ہو گئی تو یہ خلاق تھا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 کی زندگی میں پیش آیا اور اللہ کے حضی صلی اللہ نے اس کا حل یہ پیش کیا ہے تو جو ہے یہ خلاق ہے یہ طلاق نہیں تھے اس کو طلاق نہیں کہیں گے اس سلے میں نانبی عربی نسکے میں وہاں قیم نے اس موقع پر تفصیل گفت اور جو ہے اس جو نکاح ہے یہ نہیں ہے اس میں بیوی جدا ہو جاتی اس کی یہاں پیش ہوتی تو یہاں سوال یہ ہے آپ نے جو پوچھ کی طاقت دی اب دونے ساتھ رہنا چاہتا یہاں تجدی نکاح یہاں خولہ میں رجعی نہیں ہے کہ عدت میں روح کر لیں یہ طلاق نہیں کہ عدت میں اندر روح کر لیں یہ خولہ ہے جا نکاح ٹوٹ گیا اس لیے وہ اگر رہنا چکتے ہیں بیوی راضی ہے اگر دوبارہ اس شور پر تو نئے سرے سے انہوں کو نکاح نہ پڑے گا نئے پڑھا کر کہ پہلا شہر رکھ رکھتا ہے یہ طلاق نہیں اور جو آپ حلالے کی بات کی ہے حلالہ میرے بہن یہ حلالہ جو آج رائج ہے یہ لعنتی کام ہے یہ حلالہ جو آج رائج ہے یہ اللہ کے سول صلی اللہ علیہ نے حلالہ کرنے اور کروانے دونوں پر لعنت دیں اور اس کو ادھار سام ہے غیرتی کی بات کی رات بھر کے لئے تہہ کر کے کسی بیوی کو بھیج کریں اور اس سے طلاق لے لے یہ بے غیرتی چیز اللہ کی سلام نے حلالہ کرنے والے اور دونوں پر لاک بھیجی ہے اور یہاں پر طلاق ہی نہیں ہے اور یہ جو ہے دوسر تینوں طلاق پہلی مرتبع دیا پھر تینوں مرتبع دیا تینوں طلاق جب احسان دے دیتا ہے اور اب کوئی راستہ نہیں رہتا تب پھر اس بعد بیوی تیسری طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی اسے نکاح بھی نہیں کر سکتا اس کے اندر حجو کر سکتا نہ نکاح کر اس کے لئے ایک یا زندگی کے کسی مرح میں طلاق ہو جائے اب ایسے صورت میں اگر پہلا شوہر رکھنا چاہے تب اس کو چانس مل سا رکھنے کا انتہ تمام کرے شادی کرلو پھر طلاق دے دو یہ شرحان جائز نہیں یہ حرام ہے کرچہ آج یہ امام طور سے لوگوں میں راج ہے تو جو ہے چاہیے کہ جو ہماری رائج یہ غلط ہے یہ تب طلاق پہلی طلاق کے بعد عورت شوہر پورا ہے رجوع کر لے میں رجوع کرتا میری بیوی ہے دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع کار ہے شوہر کو پہلی طلاق پھر رجوع نہیں اور پہلی اور دوسری مگر ادت نہیں رجوع کیا ادت گزر ہی گئے تو نئے سرے سے تجھے نکاح کے ذریع بھی 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 پہلی مرتبہ کے طلاق کے بعد اگر اس نے طلاق دے دیا تو رجوع کمتا ہے میں ادت کہہ کر کر اللہ اگر انسان نے اگر اس نے تیسر طلاق دے دی تو پھر یہ بھی اس کے لئے نہیں ہوگی اس کے حلال ہونے کی طورت ہے جب وہ دوسرے شادی کر لے اگر طلاق دے دے اپنی مرضی سے اپنی سے طلاق دے یا اس کی وفات ہو جائے تو اس کے بات رکھنا چاہتا ہے لیکن لوگوں نے ہیلہ بن اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر تو یہ واضح ہونا چاہیے واقعہ آپ نے پوچھا ہے اگر دونوں رہنا چاہتے ہیں خلاق سے پہلے طلاق نہیں ہوئی ہے تینوں طلاق نہیں ہوئی ہے تو تجدید نکاح کے میاں بیوی کے سے دونوں نکالیں جوہ نئے سرے سے نکالیں دوا دواہوں کے سامنا اور ولی لڑکی کا جو ولی ہے اس ولی کی اجازت سے تو دونوں فرمیاں بیوی میں سے رہیں وصل اللہ حبیر محمد وعلا آلہ وصحبہ وصل